بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز بلوچستان نیشنل پاتھی قطر کا بینہ نے قطر میں بلوچ کلچرل دے دوش و خروز سے منایا ملک بھر کی طرح ہنائی میں بھی بلوچ کلچرل دے شایانو شان طریقے سے منایا گیا بلوچی دستار ملبوسات چھوٹ سواست پہن کر بلوچ قومی کلچرل ثقافت کو اجاگر کیا بلوچستان میں آج بھی بلوچی رسم و رواج زندہ ہیں ڈیرہ بکٹی کے علاقے بیکڑ میں بکٹی قبائل کے نئے چیف کی دستر بندی بکٹی قبائل کے نوابزادہ زمران بکٹی سمیت تمام قبائلی چیف وڈیرہ صاحبان نے شرکت کی ڈافرہ بادن بخمائے ایک سائز این نارکاٹیکس عملے نے درانے چیکنگ منشیات سمگلنگ کرتے ہوئے کارسوں نے گرفتار کر لیا ملزم سے چھتیس کلو آلہ کوالٹی کی چرس برامت کر لی گئی چمن میں توبہ اچکزئی میں ایف سی کی پائرنگ سے نوجوان جانبہ حق ہو گیا ڈیرہ مراد جمالی کمیشنر نصیر آباد جویین آبت سلیم تریشی نے ڈیرہ مراد جمالی شرکی نکاسی عیاب نالے کا دورہ کر کے جاری صفائی مہم کا جائزہ لیا کلات میں دعوت اسلامی کے زیر احتمام سیدنا خواجہ مہین الدین چشتی اجمیری کا ارس مبارک عقیدتوں احترام سے بنایا گیا ارس کے موقع پر فیضان مدینہ خیل کلات میں ایک سنتوں بھرا اجتماع منقض کیا گیا جس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہیڈلائنز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ بلوزستان نیشنل پارٹی قطر کابینہ نے قطر میں بلوٹ کلٹرل دے جو شو خروش سے منایا بی ایم پی قطر کابینہ نے قطر میں تاریخی رنگہ رنگ کلٹرل دے پروگرام منقض کیا تقریب میں مہمانی خصوصی بلوزستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنماء سابق ایم میں نے میر عبدالرعوف منگل نے خصوصی شرکت کی آغاز پروگرام تلاغت ایک کلام پاک سے ہوئی پروگرام میں بی این پی قطر کے صدر میر اکبر منگل نائف صدر علی جان بلوٹ سیکریٹری جنرل آئیف رئیسانی ڈپٹی سیکریٹری جنرل فرید جان سیکریٹری اطلاعات علی میر رئیسانی جوائنٹ سیکریٹری وید منگل لیبر سیکریٹری وارش جان سی سی اوورسیز کے ممبر راجہ فقیر سابق صدر بی این پی قطر میر عبدالرشید منگل سابق سیکریٹری جنرل بی این پی قطر اختر جان بلوٹ چیئرمن عبداللہ شوئی بلوٹ اور مختلف کمیلٹیز کے نمائندگان اور بلوٹ عوام نے کثیر تعداد میں شرکتی مختلف شورا نے اپنی شائری سے پروگرام کو جاگر کر دیا جن میں ساحل منگل دعود رئیسانی عرباب زادہ غفور در ملکی عظیم شاہ خالد غلام و دیگر نے شرکتی اختتام میں بلوٹ ثقافت کے سٹال لگائے گئے جس میں مختلف اشیاء رکھے گئے تھے اور مختلف بلوٹی ایڈیشز سے معززین ملتف اندوس ہوئے اور لوگوں نے دلچسپی لے کر منتظمین کو سراہا اور غیر ملکی مندوبین نے خصوصی دلچسپی لی ملک بھر کی طرح ہرنائی میں بھی بلوٹ کلچرل دے شایان و شان طریقے سے منایا گیا بلوٹ کلچرل دے کی مناسبت سے ایک ریلی نکالی گئی جو ہرنائی کے مین شہرہوں سے گزری ریلی میں بچوں کی بڑی تعداد موجود تھی نوجوانوں نے بلوٹی دستار، سواس، واسکٹ بہن کر بلوٹی کلچرل اور ثقافت کو اجا کر کیا ریلی میں قبائلی معززین، سماجی اور سیاسی رہنماؤں سمیت سیول سوسائٹ نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ بلوٹ ثقافتی دن منانے کا مقصد بلوٹی روایات اور ثقافت کو اجا کرنا ہے اور ان روایتوں کو نئی نسل اور نئے دور کے لوگوں میں اُبھادنا ہے ثقافت صرف زندہ قوموں میں زندہ رہتی ہے انہوں نے کہا کہ بلوٹستان گلا دستہ کی ماند ہے جس میں مختلف اقوام کے خوبصورت رنگ موجود ہیں جو امن محبت یکجہتی اور بھائی چارے کو فروغ دیتے ہیں اس موقع پر نوجوانوں نے بلوٹی روایتی چھاف بھی پیش کی تقریب میں لوگ فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا سو روز کی دھن پر عوام جھونتے رہے چمون سے آپ کو اپڈیٹ کریں توبہ اچھکزئی میں ایف سی کی فائرنگ سے نوجوان جمبھاک ہو گیا لیویز ذرائع کے مطابق نوجوان کی ہلاکت پر مشتہل افراد نے لاش جٹی کمیشنر کی آفس کے سامنے رکھ کر احتجار شروع کر دیا قبائلی افراد کا فائرنگ کرنے والے ایف سی اہلکاروں کے خلاف ایف پائی آر درج کرنے کا مطالبہ احتجار سے مال روڈ پر ٹرافک یام دورفت شدید متاثر ہو گئی ایف سی اہلکاروں کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے کا نام محمد دعود ولد مرتضی قوم کاکر سکنا برفکار خانہ چہن ہے کلات میں دعوت اسلامی کے زیر احتمال سیدنا خواجہ مہیندین چشتی اجمیری کا عرص مبارک عقیدت و احترام سے منایا گیا عرص کے موقع پر فیزان نے مدینہ خیل کلات میں ایک سنتوں بھرا اجتماع منقب کیا گیا جس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی تعداد میں شرکت کی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے دعوت اسلامی کلات زون کے نگران غلام مہید دین اتاری نے کہا کہ حضرت خواجہ غریب نواز مہیندین چشتی اجمیری بہت تحمل مزاج اور افو درگزر کرنے والے بزرگ تھے انہوں نے برسغیر میں دین اسلام کا چراغ روشن کیا اور اپنی ساری زندگی دین اسلام کی شمع جلانے کے لیے وقت کی انہوں نے دینی علوم کے حصول کے لیے شام بغداد کرمان سمیت کئی ممالک کے شہروں کا سفر کیا اور اسلام کی تبلیغ و تربیش کی انہوں نے کہا کہ مسلمان اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے مسائب کا شکار ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمان ان بزرگان دین کے نقش قدم پر چل کر دنیا اور آخرت میں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں اجتماع سے رکنے زون علامہ اصداللہ اتاری قادری کابینہ کے نگران لیاقت علی اتاری جویین نگران حافظ حبیب احمد قادری علامہ جاویر احمد مدنی اور دیگر علماء اکرام نے خط کتاب کیا اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی تقریب کے آخر میں سید آغا عبدالکریم شاہ نے خصوصی دعا کرائی دیرہ بکٹی کے علاقے بیکر میں بکٹی قبائل کے نئے چیف محمد شریف بکٹی کی دستر بندی کی گئی اس سے قبل بدیرہ علی محمد بکٹی بکٹی قبائل کے چیف تھے جو دو ہفتے قبل وفات پا گئے تھے ان کی وفات کے بعد محمد شریف بکٹی کو نیا چیف بنایا گیا ہے بکٹی قبائل کے نواب زادہ زمران اکبر بکٹی سمیت بکٹی قبائل کے تمام چیز نے شرکت کی بکٹی قبائل کے لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر نواب زادہ زمران اکبر بکٹی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے انشاءاللہ نئے چیف کے ساتھ جلد دیرہ بکٹی میں آ کر بکٹی قبائل کے مسائل حل کرنے ہیں آخر میں نئے چیف کے بھائی سابقہ ایم بی اے میر تارک مسوری اور چیف کے قزم سابقہ وزیر داخلہ بلوچستان سینیٹر میر سرفراز بکٹی نے تمام بکٹی قبائل کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ بلوچستان بلوچ رسم و رواج کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا دیرہ مراجمالی کمیشنر نصیرہ بادوین عابد سلیم قریشی نے دیرہ مراجمالی شرکی نکاسیابی نالے کا دورہ کر کے جاری صفائی مہم کا جائے گا لیا انہوں نے پٹ فیڈر پلتا نکاسیاب کے تالابوں تک دورہ کیا اور صورتحال سے اگاہی حاصل کی اس موقع پر چیف آفیسر دیرہ مراجمالی ازاد خان گرانی نے انہیں صفائی مہم کے متعلق تفصیل سے اگاہی فرام کی اسسسٹن کمیشنر دیرہ مراجمالی غلام حسین بھنگر تحصیل دار دیرہ مراجمالی بہادر خان خوصہ بھی ان کے ہمراہ تھے کمیشنر نصیرہ باد عابد سلیم قریشی نے نکاسی ہے آپ کی جاری صفائی مہم پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نالے کی صفائی مہم مزید بہتر انداز میں کی جائے پانپنگ مشینوں کی مجھ سے صفائی سترائی کا عمل پایا تکمیل تک پہنچائیں گے نکاسی ہے آپ نالے کے گندے بدبودار پانی کی ورس عوام کو روز مرہ زندگی بسر کرنے میں انتہائی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے زلائد انتظامیہ مینسپل کمیٹی عملے کے کام کی کڑی نگرانی کو یقینی بنائے ایک ہفتے کے اندر صفائی کا عمل مکمل کیا جائے انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت عوام کو مشکلات میں رہنے نہیں دیں گے عوام پر بھی ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ مینسپل کمیٹی کے عملے کے ساتھ ہر ممکن تعاون کو یقینی بنائے میں نے آج دورے کے موقع پر مشاہدہ کیا ہے کہ مختلف جگہوں پر عوام نے راستے کے غرص سے نکاسی حیاب نالے میں مٹی ڈال کر نالے کو بند کر دیا ہے جس کی وجہ سے گندہ پانی سڑک پر جمع ہو رہا ہے اور قریبی عبادی کے مکین انتہائی قرب کی زندگی گزار رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگوں کی غلطیوں کا خمیازہ دیگر ساری عوام کو بکڑنا پڑ رہا ہے ظلائی انتظامیہ ایسے افراد کو نوٹسز جاری کرے اور قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی عمل ملائے ہم کسی صورت چند اپرات کی خاطر پورے علاقے کی عوام کو عذاب میں رہنے نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ انتظامیہ عوام کی مشکلات کے عزالے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت دیتا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی